اسلام علیکم گارڈنگ ویڈ پلیجر میں آپ کو خوش آمدید یہ ہے جی کروٹن پلانٹ کروٹن پلانٹ کی پروپاگیشن بہت ایزی ہوتی ہے اگر یہ اس موسم میں کی جائے جو پندرہ فیب سے ففٹینٹ اپریل تک ہوتا ہے اچھا اس سے پہلے جو کرونا وائرس ہے اس کے بارے میں دعا ہے آپ سب لوگوں کے لیے کہ جہاں رہیں سیف رہیں اور زندگی دوبارہ سے ویسے ہی ہلہ گلہ والی مصروفیت والی ہو جائے ابھی تو سب لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کی ویہے تھوڑی زندگی لگتا ہے ٹھہر گئی ہے لیکن گارڈنگ سے دل لگائی ہے گارڈنگ میں جب آپ آئیں گے تو پھر وہ تمام جو ہے گھبرہت پریشانی وہ سب قتم ہو جائے گی اور گارڈنگ آپ کی آپ کو انرجی دے گی تو جی میں بات کہہ دی تھی کروٹن پلانٹ کی یہ کافی ایکسپینسیب ہوتا ہے اور اس کی پروپاگیشن تو ابھی یہ موسم ہے کٹنگ سے لگانے کا اور یہ میں نے کٹنگ چاہیے لگایا تھا تو یہ کٹنگ میں آپ کو دکھا ہوں یہ دیکھیں یہ کیسی بلکل لیگی سے ہو گئی ہے تو اس لئے اب میں اس کی کٹنگ دوبارہ کرنے لگی ہوں اور اس پر فلاورنگ بھی ہے اچھا اس پر میں نے کیڑے جو یہ میرا پلانٹ ہے اس کے اوپر میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا سپائیڈر مائٹ سے رکھا لیکن کمپلین اکثر ہوتی ہے کہ اس کے جو لیف ہوتے ہیں ان کے بیک سائیڈ میں مکڑی کا جالا سا بنا ہوا ہوتا ہے لیکن دیکھئے یہ نہیں ہے وجہ پتا کہ صرف سن لائٹ ہے اگر آپ سن لائٹ میں رکھیں گے تو دیکھئے سن لائٹ میں رکھے ہوئے پودے پر اس طرح کے سپائیڈر مائٹ سے جالے وغیرہ نہیں بنتے اور یہ ساف رہتا ہے اور سکھیں یہ کہ جب آپ اس پر سپرے کریں تو جو بوٹل ہوتی ہے پانی کی سپرے کرنے والی اس سے کریں تو اس کے لیف کے جو بیک سائیڈ ہے اس پر بھی ضرور کریں میں یہ نہیں کہتی کہ آپ نیم آئل کا سپرے کریں کیونکہ میں نے خود نہیں کیا لیکن میں یہ کرتی ہوں کہ جب وہ نیم کے پتے جو ہوتے ہیں اگر آپ کے بھی گھر میں بودا ہوگا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بودا جھڑتے ہیں یا جہاں بھی آپ دیکھیں بچوں کو شاپر یا کوئی دیری بیک شاپنگ بیک اس میں بھر کے لے آئیے وہ لا دیں گے تو ان کو چورا کر کے رکھ لیجے اور اس کی جو روٹس ہوتی ہیں ان میں ڈال دیجے اچھا اس میں فلاورنگ بھی ہوتی ہے دیکھئے اور پھر اس میں سیٹس بھی بنتے ہیں یہ سیٹ پوٹس بننے لگے ہیں یہ فلاورٹس ہوتے ہیں یہ دیکھئے یہ فلاورٹس ہیں اور یہ سیٹس بن رہے ہیں تو آپ چاہیں تو سیٹس سے گروہ کریں مگر سیٹس سے گروہ کرنے کیسا ہوتا ہے کہ اس کا ریزلٹ جو ہے 20% آپ کو ملے گا اگر آپ پانچ لگائیں گے تو ان میں سے ایک لگے گی لیکن اگر آپ اس کو کٹنگ سے گروہ کریں گے تو بہت آسانی سے یہ گروہ کر جائے گا تو جی اب ہم اس کو کٹنگ سے گروہ کرنے لگے ہیں تو کٹنگ شروع کرنے کا یہ ہے کہ جو بھی وڈ ہو ویسے تو لوگ اس پر لیف سے بھی اسے کٹنگ نہیں کرتے توڑ کے لگاتے ہیں تو روٹس بن جاتی ہیں اب میں نے بھی ایکسپیریمنٹ کیا جب وہ گروہ کر جائیں گی تو آپ سے ضرور ضرور شیئر کروں گی لیکن ابھی میں اس کو کٹنگ سے گروہ کرنے لگی ہوں اور کٹنگ سے گروہ کرنے کا یوں سمجھئے کہ ہنڈرڈ پٹسنٹ اس طرح سے کہوں گے اگر آپ نے پانچ لگائیں ہیں یا چار لگائیں ہیں تو شاید ایک خراب ہو جائے اور باقی تین یا چار گروہ کر جاتی ہیں تو کٹنگ لگانے کا میتھوڈ بھی یہی ہوتا ہے کہ سمپل آپ نے کٹنگ کی میں کٹنگ بھی کروں گی اور آپ نے لگا دیا لیکن لگانے کے بعد اس کو شاڑیڈ ایریا میں رکھتے ہیں جیسے یہ کٹنگ یہ سٹہنی مچور ہو جاتی ہے تو اس میں یہ فلاورنگ ہوتی ہے اور فلاورنگ کے بعد اس میں سیٹس بننے لگتے ہیں تو میں سوچ رہی ہوں کہ ادھر سے ہی اس کی کٹنگ کو میں کروں یہ ہے یہ کٹنگ اس کی یہ جی کٹنگ اور اب میں اس کو لگاؤں گی کٹنگ کو یہاں پر کٹنگ کو لگاؤں گی میں عموما ایک ہی پورٹ میں ٹرائے کرتی ہوں کہ اس کو لگاؤں یہ میں نے کٹنگ کی ہے آپ کے سامنے اور اب میں کٹنگ کو لگاؤں گی تو کٹنگ کے لگانے کا دیکھ لیجئے کٹنگ کا جو ہے یہ انگل اور اس کے بعد میں یہ لیف جو ہے اس کو ریموف کر دوں گی اور اس کو میں باٹل میں لگا دوں گی ایکسپیریمنٹ کے لیے تو یہ جو ہے یہ بھی یہ دو میں رہنے دوں گی ہاف کٹنگ کر دوں گی ان کی اور یہ لگانے کا ایسا ہے کہ کوئی سی بھی سوائل میں آپ لگا دیجئے بس سیار رکھئے گا ہافتوں کی خواب بھی ڈلی ہوئی ہے لیکن ریز زیادہ ہے اس میں میں نے ڈیفرنٹ کٹنگ لگائی ہوئی ہے تو میں ابھی اس میں کٹنگ لگانے لگی ہوں اچھا کٹنگ لگانے کے سوران بعد اس میں پانی آپ نے ضرور ضرور ڈالنا ہے اور شیڈیڈ ایریا میں رکھنا ہے انشاءاللہ یہ جو موسم ایسا ہے اس موسم میں آپ بھی کٹنگ ہمیشہ گرو کر جاتی ہے لیکن ہنڈریٹ پرسنٹ نہیں ہنڈریٹ پرسنٹ تو نہیں گرو کرتی لیکن یہ گرو کر جاتی ہے زیادہ تو جی اب میں نے اس کو بنا لیا ہے اور اب میں اس کو لگاؤں گی کٹنگ کو اور یہ ہے جی میری کٹنگ اور میں اس کو کٹنگ سے لگاؤں گی اور لگانے کے بعد اس کے کروٹن کے پلانٹ بھی سامنے آرہے ہیں میں اس کو لگاؤں گی اس کے اب لگانے کے بعد میں نے اس کو جو ہے سائٹ سے جو اس سے اندر گیا ہے اس کو زمین میں لگا دیا ہے اب میں اس کے فلارٹس بھی ہٹا دوں گی اور ہاف لیف بھی کٹ کر دوں گی یہ میں نے اس کا ہاف لیف کٹ کیا آرہے سیکنڈ جو ہے وہ بھی میں ہاف لیف اسے بھی کٹنگ کروں گی تو کٹنگ کرنے کے بعد جی میں کروٹن کا جو ہے لیف آرہا ہے سامنے میرے یہ میں کٹنگ کی حصولاً تو مجھے اس کو پہلے کرنے چاہیے تھی لیکن بہرحال کٹنگ ہو گئی اور اور اب میں اس کو نکال کے اس کے جو ہے اس کے جو فلارٹس ہیں ان کو بھی ریمووز پرووں گی تاکہ جو اس کی انرجی ہے وہ انرجی بہال رہے اور اب اس کے بعد جو ہے جب ہم نے یہ کٹنگ لگائی ہے تو لگانے کے بعد پانی فوراً دیجئے گا یاد رکھیے جب بھی آپ کٹنگ لگائیں تو آپ نے پانی ضرور دینا ہے اور سائیڈ سے دینا ہے سائیڈ سے آپ نے پانی دینا ہے اور ایک دفعہ بھر کے دینا ہے جب آپ بھر کے پانی دیں گے اور اس کے بعد جب آپ دیکھیں گے کہ یہ سوک رہا ہے تو آپ سیکنڈ ٹائم دیں گے ابھی میں چھوٹے سے گلاس میں لائی تھی لیکن میں ابھی دوبارہ لے کے آؤں گی بوٹل اور اس کو بھر دوں گی اور اس کو پاندرہ سے بیس دن شیڈیڈ ایریا میں رکھوں گی جب ہم میں دیکھوں گی کہ پلانٹ سٹیول ہو گئی ہے اسی کٹنگ پھر میں اس کو نارمل جہاں تھارے پودے رکھے میں کیونکہ یہ موسم وحی ہے کٹنگ سے پودے لگانے والا تو میں اس کو دوبارہ سے لگا دوں گی پانی صرف رہ گیا جلدی سے جاؤں میں پانی ڈالوں اور اب آپ مجھے اجازت دیجئے اس میں نیم کے پتے ڈال دیجئے گا لیکن اگر پھر بھی جیسے یہ آپ کے لیف ہے یہ میں نے ریموف کیا ہے اس میں دیکھئے آپ اس میں نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے یہ باریک باریک روئی کی طرح ہوتا ہے وہ نہیں ہے تو اب ان کا بلکل جالہ سا بنا ہوا ہوتا ہے تو وہ اس طرح کریں آپ کہ نیم کے پتے ان کی روٹس میں لاکے ڈال دیں اور اگر نیم آئل اگر اویلیبل ہے تو نیم آئل کا اس پر ضرور کیجئے اب مجھے اجازت دیجئے نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ